بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بس تو کیسے عامل لگے فضل کرم صاحب لوگ سے دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکو ٹھیک اور دعا کرتی اللہ تعالی ہم سب کو بلکو ٹھیک رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں آزمائشوں سے پچھائیں بیماریوں سے پچھائیں تو آپ کے لئے ہم لیکے ہیں بہت ہی سپیشل ڈی شور یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا دریا بہتا ہوا خود تھڑڑ ہے یہاں بہت سردی لگتی ہے مجھے اور آواز بھی دریا کی بہت زیادہ ہاری ہوگی لیکن لاسٹ ویڈیو سے تھوڑی کم تو ابھی ہم آپ کے لئے لے کے ہیں کیون سی رسپی بہت آپ کو بتاتی چلوں آج ہم آپ کو بنایں بتائیں گے بلکل ایک دم سواد کے سٹائل میں دم پک بنانا تو کیسے ہم یہ بنائیں گے ساتھ بائی جان ہوں گے شخص ہوں گے وہ آپ کو پورا طریقہ بتائیں گے کیونکہ میری رسپی آپ بہت ٹائے کار کیونکہ بہت اچھی بنتی ہیں تو ابھی ان کی رسپی کو بھی آپ لو ٹرائے کیجئے اور تو اس لئے ہم یہاں آئیں کیونکہ ہم اپنے طریقے سے مقامی طریقے سوہر طرح سے بناتے ہیں اور یہ اور طرح سے بناتے ہیں اور میں جاتی تھی کہ آپ لوگ کو ساتھ ایسی رسپی کچھ ڈیفرنٹ رسپی یہاں تو وہاں پہ یہ کھانے وگرہ بناتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کریں سپیشل پروفیشنلز رسپی اس میں سے ایک ایک کر کے دو تین رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جتنے دن میں یہاں ہوں کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ عالی سے عالی رسپی شیئر کی جائیں وہ بھی ایک دم سواد پسٹائیں گے تو آج ہم دم پک پرائیں گے مٹن دم پک تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں آج ہی رسپی تو اب ہم دم پک پیار کرنے لگے ہیں تو دم پک کے لئے ہمیں آلو جائے آلو کتنا رہی ہے آلو کتنا رہی ہے آلو کتنا رہی ہے آلو کتنا رہی ہے ڈیڑھ کلو آلو لیا اور اس کے دو پیس کریں گے اگر تھوڑا وہ خراب ہو تو اس کو ساپ کریں ساید سے کٹ کرنا ضروری ہے ضروری ہے بالکل ضروری ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کے نمک اس سے نمک جا وہ آلو کے اندر اچھی درہ سے چلا جائے گا اور یہ اچھے سے پھک جائے گا اچھا یہ تو خراب ہو گیا ٹھیک ہے دو پیسے زیادہ نہیں کر سکتے دو ہی پیس کرنے ہیں اس سلافیا کے مطابق اس پیشل ڈیش کے مطابق دو ہی پیس کرنے ہیں اس کا نام دم پکت اور دوسرا نام کیا بتا رہے ہیں روش روش نمکیر روش بھی سے ہی کہتے ہیں اس پیش کے دو نام ہیں ایک تبکیر روش اور دوسرا دم تو یہ اس کو کوئی سیکمس دے رہے ہیں کوئی تب دیز اس کی سپیشل ہے شاید اس طرح سے کر لینا ہے اچھا تو کچھ کسی کو آپ نے دا یہ کچھ کچھ سیدھا یہ کیا ہے یہ بڑا ہے اور چھوٹے بڑے کی واجہ سے چھوٹے بڑے ہونے کی واجہ سے یعنی کہ بڑے کو آپ سیدھا رکھیں چھوٹے گوڑا کرتے کی اسی کے ساتھ مٹن لیا کیونک اٹھا مٹن کتنا لیا آپ نے مٹن چار کلو جی مٹن لیا ہے اس میں یہ چھوٹے کی بڑے کی ضروری ہے ضروری بہت ضروری ہے کتنے حدد tiی چھوٹے ڈس ڈیابی ڈھڈیابیس ڈس سے ڈڈیابیس چھوٹے کے لیے انہوں نے اور باکی جو وہ ڈھوٹ ہوتا ہے وہ لیا اور کہتے ہیں جی چھوٹے بہت ضروری ہے اس کو آپ نے سب سے پہلے چھوٹے کھنے سب سے پہلے چربی شامل کرنے ہیں وہ کیوں اس سے آئل نہیں شامل کرنا اس پہلے توڑا شامل کرنا آپ کے ہنٹیاں پہلے کے ساتھ چپکے مگی نہیں اور یہ بہت ہی اچھی سے بکھی گا تو اچھا اس کی سیکھو ہے ایسا سپیشل سپیشل تبدیب ہے اس پیشل تبدیب اچھا اس لیے کر کے دکھا جب تو دیکھیں انہوں نے پہلے آلو رکھیں آلو کے ساتھ چربی اور وہ سارا نیچے سی پیندا کاؤور کرنے کے بعد آپ ان کے اوپر جو ایک سیکویںس کے مطابق جاؤں گوش رکھے ہیں باقی تو آپ سارا گوش رکھیں رکھیں گے کہ یہ بھوٹ میں دو رکھے ہیں اچھی طرح دویاں نا دونے کے بعد اس کو جانی نوہ برطل میں رکھاں جا نہیں نہیں بس یہ بھی اس پانی اس کے اندر نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہوگا آپ نے ایک دفعہ اس کو دو لینا ہے اور جانی نوہ برطل میں بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دونے کے بعد فوراں جاؤں آپ اس کا تہہ لگانا شروع ہو جائیں پتہ میں ایک تہہ کی فارم بھی آپ اس کو کارگانے ہیں تو جس میں آلو ساب سے آلو کیوں نیچے رکھا وہ جن لے کے وجہ سے آلو نہیں جلتا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ آلو نہیں جلے گا اس لیے آلو چربی کو ساتھ رکھا چربی دگل کے وہ اس کا آئل بن جائے گا گی نما شکل اختیار کر جائے گی اور پھر یہ اوپر مارے گوش کو بہت سچے سے پکا دیں اچھا کچھ دہ لگانے کے بعد اس میں بھی نمک شامل ہو گیا تو نمک تیز کے کارگیں کہتے ہیں کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے ہمیں کوئی نہیں پتا کہ کتنا نمک آپ نے تیز کے کارگیں اس میں شامل کرنا ہے کتنا آپ تیز کھاتے ہیں تو زیادہ کر لیں کم کھاتے ہیں تو کم کھاتے ہیں یہ شامل کر چکے کچھ عدد اس کے انہوں نے تہنیاں تارتی مطلب کم پو جہاں سے وہ بیس تھی اس کے وہ تارتی اور باقی مرچیں انہوں نے مرد میں رکھ لیا تو یہ اس کے بھی کوئی مقدار ہے کہ نہیں نہیں مقدار نہیں ہے بس جتنا بھی اچھا کتنا بھی آپ کھانے کا دل چاہ رہا ہو آپ کا اتنی سوبر میچ اس میں شامل کرتے ہیں ہمارا سے اس کے اوپر کو نمک اور مرچیں شامل کرنے کے بعد گوش تو تیل کر رہے ہیں ہر چیز ہی اپنے ٹیس کے گارڈنگ میں شامل کرتے ہیں کوئی انہوں نے ڈاپ کو نہیں رکھا ہوا کوئی چمچ نہیں رکھا ہوا جیسے کہ انہوں نے کھانا 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 جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو مطلب پروفیشنل جو شیف ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہوتے ان کو کچھ سوچنا بھی نہیں پڑتا جتنا دن چاہاں ڈال دیں پوش یہ سارا شامل کر چکے ہیں اب اس میں دوبارہ سی یہ نمک کچھڑکاؤ کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کیسے تہل گائے جاری ہیں مجھے تو آئیڈیا ہو رہا ہے لیکن بعد ہی میں شویٹی دوں گی کہ کتنا مزگا پڑھا ہے اب ہی نمک لیمن نچوڑیں آپ اس میں تو اب نہیں بولا جائے گا پانی آگا مونک لیمن کتنے عدد نچوڑیں گے پانچ سے چھے تک پانچ سے چھے تک چار کلو مطن کے لیے چار کلو مطن کے لیے پانچ سے چھے تک لیمن بشرت ہے یہ کہ لیمن میں جوس سے بڑا ہو لیمن ایسا نہ ہوگے خالی لیمن لے گے پانچ سے چھے لگا دیں اور لیمن لگے ہی نہ تو یہ دیکھیں اس میں کافی زیادہ جوس ہے اچھا تو کچھ اس کے اوپر ایسے بھی رکھیں گے گڑن کے بعد اس کا بھی رس اندھر نکل جائے گا اس کا بھی رس اندھر نکل جائے گا تو یہ سارا کچھ تو یہ لگا چکے ہیں آپ پیاز بھی جانیں گے اچھا تو ابھی بھائی پیاز کی شفائی کرنے لگے ہیں پھر شفائی کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جی تو جس چھلکت آ رہا ہے اس کو اس کے بعد اس کو بڑا کرتے ہیں یہ در مکس اپ ہو جائے گا ایسا ہی رہے گا اس کو بڑا کرتے ہیں اس کا اثر ہے وہ اندھر نکل جائے گا لیکن وہ تو یہ جو ہے ایسا ہی لے گا اس نے دین ادھر دنوں نے پیاز بھی جو کہ یہ لگائیں اور اس کے ساتھ ابھی یہ تھوڑا حرامی کا اس کی شفائی جان رہی ہے تو جیسے اس شفائی ہو جائے گی تو اس کو بھی اسی طرح سے اسی سیکوان سے یہ رکھیں گے تو پیاز تھی نہ دے یہ لگا چکے اس کے ساتھ دو ہی لگانے ہیں یہ لسن تو سفائی کرنے اب اس کی اس کی بھی سفائی کرنے والی ہیں لسن سابت مکمل طور پر سابت انہوں نے اس کے اولئے سپیسیس کو لیتا نہیں کیا اور اس کو سافتا لیے اچھے سے جیسا کہ بھائی کر رہے ہیں اس کی اچھی طرح سے سفائی کے بعد انہوں نے ایس ایس سین کے پورے کا پورا پیس جائے یہ درے سارے پیس انہوں نے نگتی ہیں ابھی چھوڑ پیس نے اپنی اس میں نہیں اس میں اچھلک نہیں شامل جانتے ہیں اس کے بعد ہوں کی آمدد وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی اس میں پھانی شامل کرنے والی چھتا ایک دیا ضرور پانی شامل کر رہے ہیں اس میں چار کلوں مطن میں اور باب کیلوں تذرے باغوں نے در آنے ہی کتنی شامل کی آپ کو عمد ازار لگا سکتے ہیں کہ کتنی شامل کی اب پورا دیٹر پانی اس میں شامل کریں۔ واجھ کرم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہم اس میں ہائے شامل کریں گے پانی گرے گا جردی ہو جا رہا ہے تو آئل کیتنا دو دوئی یہ دو بڑے چمشانوں کیا تو تکریپن انہوں نے ایک پاو آئیس میں شامل کیا کہ یہ آئیس جو بھی آپ ساماتے ہیں تو شامل کیا یہ سارا کنے کے بعد دیکھتے ہیں بائی آگے سے کیا گرتے ہیں یہ کون سا آٹا ہے یہ گنتم آٹا گنتم کا آٹا نہیں ہے کتنا آدھا کلو آدھا کلو گنتم کا آٹا دیا تو اس کو اب گون مکس کریں گے شاید اس کو گون اٹھوڑا سب کے نرم 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 رکھیں اس کو یہ دودھیں دیکھیں کہ کس ہندہ گونتے ہیں مکس کریں 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 جلدی سے جلد جلدی جہاں جلدی سے جلدی لکڑی صح pourquoi تو لکڑی کہتے ہیں اس لئے ہم نہیں جلاتے کیونکہ ہوا بہت دیز ہوتی ہے تو لکڑی کو جلائیں گے تو کوئلا جلدی سے جل جاتا ہے اس لئے کوئلا جا ہے استعمال کیا جاتا ہے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی آٹا جو ہے وہ سیٹمیٹ ہو گیا تو انہوں نے ملتا دیا ڈکن اور یہ ساتھ چپک گیا ایر ٹائٹ ہو گیا کیا ایر ٹائٹ ہو گیا ایر ٹائٹ ہو گیا کہتے ہیں آپ بلکل اس میں سو ہوا باہر ہی نکلے گی اور آپ اس کے اوپر ہم تھوڑا سا وزن رکھنا ہے تو انہوں نے ایک پتر راکھ دیا جو بلکل ہوا باہر ہی نکلنے دے گا اور آٹے سے ویسے بھی ڈکن چپک چکا ہے سسلے کے ساتھ اور آگ جواہا وہ تیز جار رہی ہے اور یہ پکنا شروع ہو گیا یہ تھوڑی سلکتے ہیں انہوں نے ساتھ راکھی تاکہ آگ جلتی رہے تو ابھی سیلا ہم چنے پہ رکھ چکی ہیں اور بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کتنا ڈایم لگے گا پکنے میں کیوں کتنا ڈایم لگے گا پکنے میں دم پکتو اور ڈیڑ گھنٹا لگے گا اور آگ جواب ہلکی ہونے چاہیے دیز ہونے چاہیے میڈیوم کیا سکتے ہیں میڈیوم تو لو کیوں کتنا یہ ہے تو بھائی آپ نے بالکل نہیں کرنی تو وہی میرے باڑا فرم دا اس پاس ابھی دم پک کے پکنے میں تکیے ڈاسام درول ہیں جوں نے مد UNCORP اور کوئلا ڈالے پاس کیا ہے کوئلا ڈالے پاس کو ہیٹ ملے گی لیٹے سے بھی تو یہ بہت اچھی طرح سے صاف ہو جائے گا کہ یہ اچھا پک جائے گا اور کھانے میں مہت سجدار ہوگا کھلے سے مہت سجد پراہ جاتی ہے اس کا زیادہ عنہیں تو وہ زیادہ ہوتے ہیں تو ابھی بس تھوڑا سا انتظار ہوتا اس قیلت سے حرم مہت دا رہے ہیں اور اس کا نکل کرے گا کہ اس سے ہم اس کو کھائیں گے پھر یہ کہ بگی آٹا ہم نے تار لیا ہے تو آپ کوئلہ سائیڈ پر گھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کیسا بنا دمپپ تو دمپپ پر آپ کو خرید سے دکھا رہے ہیں تو ماشااللہ سے بہت اچھا بنا ہے آئل نظر آرہا ہے پانی بلکھو لگا نہیں آرہا مطلب یہ پک چکا ہے یہی ایک نشانی ہے کھانے کے پکنے کے آئل نظر آئے اور پانی بلکھو نہ نظر آئے تو ابھی یہ لسن پیا ہے کیا باہر میں بکا ہم دیگی سائیڈ میں یہ دنے شدمی کی ہے اچھا خال ایک ساتھ رہا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ بھی آپ ساتھ ساتھ فائیں تو زیادہ اچھا ہوگا تو ابھی اس کو کس میں آپ دیش کرتے ہیں دیش میں دیش میں؟ پلیٹ میں مطلبش ہے؟ پلیٹ میں مطلبش ہے؟ پلیٹ میں مطلبش ہے کسٹومرز کو تو ابھی نکالیں گے تو پچھلے دو دن سے ڈیش آؤڈ کرنے کا کام تھا تاہر بھائی کہہ رہے تھے ابھی نا آپ کو ڈیش آؤڈ کر رہے تھے فاتھی بلکل اپنے دیسی سٹائل بسم اللہ تو تھوڑا سا اس میں جو چربی ہم نے شامل کی تھی زیادہ چربی ہے تھوڑا آئر بھی ہے تو یہ بھی شامل کریں کیونکہ اس میں جب آپ روٹی کو ڈیپ کر کے کھاتے ہیں تو بہت ہی مزید ہے تو اسی کے ساتھ ایک لسن بھی شامل کر لیتے ہیں میچ بھی شامل کر لیتے ہیں پیاس شامل کر چکے ہیں اور ساتھ لیمن بھی تھوڑا تو ٹھیک ہے کہ کسی اور طریقے سے ایک رسی ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے تو اسی کے ساتھ ہمیں جانتی تھی اپنا بہت سا کیا رکھی کا دعاو مرز جانتی ہے تو خوش رہیں، عباد رہیں، حسنے رہیں، مذکراتے رہیں دیر سائی دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ